بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی گول گپے گول گپوں کو ہم پانی پوری بھی کہتے ہیں یہ گول گپے سب کو بہت پسند ہوتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے بن سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کپ سوجی اور یہ میں نے نمک لیا ہے اس میں سے ہم چھٹکی پر نمک لیں گے اور یہ دو چمچ میں نے میدہ لیا ہے اور ہشبے ضرورت میں نے پانی لیا ہے سب سے پہلے میں میدے کو اس کے اندر باؤل میں ڈال لوں گی اور اس کے بعد میں چھٹکی بھر نمک اس میں سے ایڈ کر لوں گی اور اس کے بعد یہ دو چمچ میں نے میدہ لیا ہے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی یہ اچھے طرح میکس ہو گیا ہے اس کے اندر ہم پانی میکس کریں گے اور جس طرح ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں اس کو اچھے طرح گون لیں گے یہ دیکھیں ہماری اچھے طرح ہم نے اس کو ایسے کر لیا ہے اس کو جیسے گھر کا آٹا گونتے ہیں اس کو ایسے ہم پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو ایسے گون لیں گے یہ ہمارا دوز تیار ہو گیا ہے اس کو ہم ابھی ایک پیڑا بنا لیں گے یہ ہم نے ایک پیڑا تیار کر لیے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو ریسٹ پہ رکھ دیتے ہیں تیس منٹ کے لیے نورمل ٹرینچے پہ ہماری دو تیار ہو گی ہے اس کو ریسٹ ہوئے وید تیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو پیڑے کر لیں گے زیادہ بڑے پیڑے نہیں کریں گے ایسے ہم سارے ڈول کے پیڑے تیار کریں گے اتنی بڑی روٹی بنانا مشکل ہو جاتی ہے اسی لیے ہم چھوٹے پیڑے اس کے تیار کریں گے ہم نے پیڑے تیار کر لیے ہیں اب ہم ان کو بیلتے ہیں پیڑے کو ہم پکڑ کے ہلکا سب میں دے کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کو ایسے ہم چھوٹی سے روٹی کر لیں گے اور اس کو ہم بیل لیں گے روٹی ہم نے بیل لی ہے دیکھیں آپ نے اس کو زیادہ بریک نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ موٹا رکھنا ہے اس کو بس اتنا سا آپ نے کرنا ہے اور اگر ہم اس کو بریک کر دیں گے تو یہ بلکل ہی خراب ہو جائیں گے اور اگر زیادہ موٹا رکھیں گے تو یہ بھولیں گے نہیں اب ہم اس کے پورئی سائز کر لیں گے جتنا skemmw surg کا موٹا چاہیے ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ میں نے لیا ہے آپ کوئی بھی سائز لے لیں یہ میں نے اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس سے یہی سا ایک نکال لیں گے یہ دیکھیں کٹنگ ہو گیا ہے ایسے ہی ہم سب کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر ہلکا سا نمک لگائیں گے یہ نمک مین چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گولگا پہ پھولتے نہیں ہیں تو میں اس کے اوپر ہلکا سا نمک لگاؤں گی میں نے ان پر ہلکا سا نمک لگا لیا ہے اب ہم نے فل آئل گرم کرنا ہے اور اس پر ان کو فرائی کرنا ہے مر جانگی ہے اوئل گرم ہو گیا ہے دیکھیں اور یہ میں نے ان کے اوپر ہلکا سا نمک لگایا تھا اور ہم اس کو ڈالتے ہی اوپر سے ایسے دبا دیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ دیکھیں کتنا پیارا یہ کھول گیا ہے اس کو ہم ہلکا براؤن کر لیں گے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہم نے اچھی طرح یہ دیکھیں ہم نے پھولا لیا ہے یہ اچھی طرح ہو گئے ہیں یہ دیکھیں باقی بھی ہم ایسے ہی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں اور ایسے ہی ہم باقی سارے بھی کر لیں گے الحمدللہ دیکھیں ہماری گول گپے ہم نے فرائی کر لی ہیں بہت اچھے یہ گول گپے فرائی ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیچہ یہ آلو میں نے تین آلو لیے ہیں ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ میں نے املی کی چٹنی بنائی ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ بھی بنانا سکھاؤں گی یہ میں دہی کی چٹنی بنائی ہے یہ بھی آپ کو بہت جلد بنانا سکھاؤں گی اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک پیاز اس کو میں نے بریک کٹنگ کر کے اس کو میں نے نمک میں بھگو دیا تھا اب میں نے اس کو اچھی طرح دھو لیا ہے اور یہ میں نے دو سے تین سرک مرس لیا ہے اس کو میں نے بریک پیس کر لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے کالے چنے ان کو ہم چھولے بھی کہتے ہیں تو ان کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے اب ہم ان کی فیلنگ تیار کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا کرسپی ہے ہم اس کو ایسے ہلکا سا توڑ لیں گے اور اب ہم اس کو فیل کرتے ہیں ہم ڈالیں گے اس کے اندر چنے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے آلو دہی ایملی والی چٹنی اور پیاز اور یہ مرچ یہ میں نے اسی لئے الیدہ الیدہ ڈالا ہے کیونکہ لوگوں کو نہیں پسند ہوتا پیاز وغیرہ ڈالنا تو اس لئے میں نے الیدہ الیدہ ڈالا ہے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے ہر چیز ڈال سکیں ایسے ہی ہم باقی سب بھی تیار کریں گے الحمدللہ ہماری ہر چیز تیار ہوگی ہے یہ ہم نے کھٹا پانی بھی تیار کر لیا ہے ہمارے گول گپے بھی فیل ہو گئے ہیں یہ میں نے دہی اور یہ ایملی کی چٹنی اس لئے یہ سائیڈ پر رکھی ہے کہ کسی کو نہیں بھی پسند ہوتی تو وہ بعد میں ڈال لے جس کو پسند ہو وہ اب کھانے کے ٹائم پر ڈال سکتا ہے ایک میں آپ کو فیل کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے گول گپا لیا ہے اور یہ میں نے دہی اس کے اندر ڈالی ہے اور یہ میں اس کے اندر چٹنی ڈالوں گی اور اب میں اس کو مزے لے لے کر کھاؤں گی آپ بھی اس کو مزے لے لے کر کھائیں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے بہت مزیدار ہیں یہ بہت سستے میں بن جاتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی ہے بعد چینم موسیقی